چار ستمبر دوہزار اٹھارہ کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے نامزدگردہ صدارتی امیدوار ڈاکٹر عارف الوی کی جیت یقینی ہے صدارتی انتخابات کے لیے الیکٹورل کالج تشکیل پا چکا ہے قومی اسمبلی سینٹ اور بلوچستان اسمبلی کا ہر رکن کا ایک ایک ووٹ ہے صدارتی انتخابات کے لیے آئین میں جو الیکٹورل کالج تشکیل دیا گیا ہے اس میں صدر کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کا ہر رکن اور بلوچستان اسمبلی کے ہر رکن کو ایک ووٹ حاصل ہے جبکہ دیکھر تین صوبائی اسمبلیوں کو سب سے چھوٹی اسمبلی بلوچستان اسمبلی کے ارکان کی تعداد کے برابر یعنی 65 ووٹ ملتے ہیں یوں ان اسمبلیوں کے ارکان کی تعداد کو 65 پر تقسیم کرنے سے جو نمبر نکلتا ہے ان تین اسمبلیوں کے اتنے اتنے ارکان مل کر ایک ووٹ رکھتے ہیں اس طریقے کے مطابق پنجاب اسمبلی کے 5.70 ارکان سندھ کے 2.58 ارکان اور کے پی کے 1.90 ارکان کو ایک ووٹ حاصل ہے اس طرح قومی اسمبلی کے 342 سینٹ کے 104 اور چار صوبائی اسمبلیوں کے 65 ضربے چار ارکان کا مجموعہ 706 نکلتا ہے جو کہ الیکٹورل کالج کا مجموعی نمبر ہے قومی اسمبلی میں اس وقت 342 میں سے 330 ارکان موجود ہیں اور 12 سیٹے خالی ہیں 330 میں سے 116 ارکان پی ٹی آئی الائنس 150 اوپوزیشن الائنس اور چار آزاد ارکان ہیں سینٹ میں 68 ارکان کا تعلق اوپوزیشن الائنس سے 25 کا تعلق پی ٹی آئی الائنس سے 11 آزاد ارکان ہیں یوں وفاقی پارلیوان میں پی ٹی آئی الائنس کو 201 اوپوزیشن الائنس کو 218 ووٹ حاصل ہیں پندرہ آزاد ہیں صوبائی اسمبلیوں کا سکور کچھ یوں ہے پنجاب اسمبلی 371 تقسیم 65 کے فارمولے کے مطابق حکومتی ارکان 189 کا مطلب 33 ووٹ اوپوزیشن الائنس کے 171 ارکان کا مطلب 30 ووٹ اور پانچ آزاد ارکان کا مطلب 1 ووٹ اسی فارمولے کے مطابق سندھ اسمبلی 168 تقسیم 65 فارمولے کے مطابق پی ٹی آئی الائنس کے 80 ارکان کا مطلب 26 ووٹ اوپوزیشن الائنس کے 98 ارکان کا مطلب 38 ووٹ اور تحریک لبیک 3 ارکان کا مطلب 1 ووٹ کیپی کے اسمبلی کے 124 تقسیم 65 فارمولے کے مطابق حکومتی الائنس کے 45 ووٹ اوپوزیشن الائنس کے 18 ووٹ اور آزاد کے 2 ووٹ ہوں گے جبکہ بلوچستان اسمبلی کا سکور 65 ہے حکومتی اتحاد کے 41 اوپوزیشن کے 16 ووٹ اور آزاد کے 7 ووٹ بنتے ہیں مجموعی طور پر پی ٹی آئی اتحاد کے 201 جمع 33 جمع 26 جمع 45 جمع 41 کل ملا کر یہ 346 ووٹ بنتے ہیں اوپوزیشن الائنس کے 218 جمع 30 جمع 38 جمع 18 جمع 16 کل ملا کر یہ 320 بنتے ہیں جبکہ آزاد اور دیگر 15 جمع 1 جمع 1 جمع 2 جمع 4 کل ملا کر یہ 23 بنتے ہیں گویا پی ٹی آئی کو 346 اوپوزیشن کو 320 ارکان کی حمایت حاصل ہے بلفرد اوپوزیشن کسی طریقے سے تمام آزاد ارکان کی حمایت بھی حاصل کر لیں جو کہ ناممکن ہے اور سینٹ کے چوزری محمد سرور کے ممکنہ استیفے وہ گورنر پنجاب نامزاد ہو چکے ہیں کے بعد پی ٹی آئی کا ایک ووٹ کم بھی ہو جائے تب بھی پی ٹی آئی کو ہرانا ناممکن ہے اور حالات کو دیکھتے ہوئے غالب امکان یہی ہے کہ کم از کم 20 آزاد ووٹ پی ٹی آئی کی حمایت کریں گے موسیقی 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 موسیقی